نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے آرین خان کو کل گرفتار کیا اور اس کے بعد کچھ بڑے خلاصے ہوئے شارو خان کے بیٹے کی گرفتاری کے بعد ایک بڑی بات سامنے آئی ہے کہ چھے سو لوگوں میں سے صرف اور صرف تین لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جس کروز پر اس پوری ریڈ کو انجام دیا گیا اس کروز پر چھے سو لوگ موجود تھے ان چھے سو لوگوں میں سے آٹھ لوگوں کو چونا جاتا ہے اور ان آٹھ لوگوں میں سے صرف تین لوگوں کو حراست میں لیا جاتا ہے اور ان تین لوگوں میں سے جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے شارو خان کے بیٹے آرین خان کا وہیں اس پورے معاملے میں ایک بڑا خلاصہ کیا ہے ستیش منشندے نے ستیش منشندے دراصل آرین خان کے لائر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاری صرف ایک وٹس اپ چیٹ کے میسیز کی بیسس پر ہوئی ہے جو کی سراسر غلط ہے اور اس کے پیچھے ایک ساجش ہے اس سے انکار نہیں کیا جاتا کیونکہ چھے سو لوگوں میں سے ہی ٹارگٹ کر کے شارو خان کے بیٹے کو ہی گرفتار کیا گیا ہے وہیں دوسری طرف نارکوٹک کنٹرول بیڑوں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گرفتاری کی مانگ نہیں کریں گے اور وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے آپ کو بتا دیں آرین خان کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ آرین کے پاس نہ تو کروز کا ٹکٹ تھا نہ کیابین میں سیٹ بک تھی اور نہ ہی وہ وہاں جانے والے تھے ان کو سڈنلی انوائٹ کیا گیا اور نہ ان کے پاس پاس موجود تھے کچھ بھی ایسا ان کے پاس نہیں ملا ہے جسے کہا جائے کہ وہ نشیلہ پردار تھے وہ صرف اور صرف ایک چیٹ کے بیسس پر ایرسٹ کیے گئے ہیں ایسا کہنا ہے ان کے لائر کا آپ کو بتا دیں ان سی بی کی جو ٹیم ہے اور جس ٹیم نے اس پوری ریٹ کو انچان دیا ہے اس ٹیم کو ایک وٹس ایپ چیٹ ملی تھی اور اس چیٹ کے بیسس پر یہ پوری گرفتاری کی گئی ہے ایسے میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی نے سڈنلی آئرن کو وہاں بلائیا ہو اور اس کے بعد ان سی بی کی ٹیم کو انفارم کیا گیا ہو سوال یہ بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ چھے سو لوگوں کی تعداد میں صرف اور صرف تین لوگ ہی کیوں گرفتار کیے گئے اگر چھے سو لوگ وہاں موجود تھے اور اتنی بڑی پارٹی چل رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی لوگ وہاں پر موجود ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں تھے تو ایسے میں یہ بات کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ سڈنلی جو ویکٹی وہاں پہنچتا ہے جس میں آرین خان بھی موجود تھے اور اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے شارو خان کے بیٹے کے لے کر کس طرح کی ساجش چل رہی ہے اس بات سے انکار حال فلحال نہیں کیا جا سکتا بہل پورا معاملہ انڈر انویسٹگیشن ہے اور چل رہی ہے انویسٹگیشن حال ہی میں سنوائی ہونے والی ہے اور اس کے پاس پتہ چل جائے گا کہ آخر کس طرح کا ججمنٹ سامنے آتا ہے اور کیا سزا سنائی جاتی ہے یا نہیں سنائی جاتی ہے حال فلحال اگر شارو خان کے بیٹے کی وکیل کی مانے تو یہ ایک ساجش ہے اور انہیں فسانے کی پرزو اور کوشش کی جا رہی ہے پورے معاملے پر اپنی رائے دینا بالکل نہ کھلیں اور اسی طرح کی طرح ترین اپ ڈیٹ چھوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تک پہنچتا رہی ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ شکریہ شکریہ